اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کے ساتھ آرچ زاہی جمیل آنچ ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کی جانب سے اور جیسے کہ آپ ہمارے پروگرامز کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں آپ ہمارے پروگرامز کو بہت پسند بھی کرتے ہیں ان میں سے ایک پروگرام جی ہاں ہے ہمارا آنچ کے مہمان اور آنچ کے مہمان میں ہمارے پاس مختلف مہمان وہ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جن کا تعلق شعبہ زندگی سے نمائع کارکردگی جنہوں نے انجام دی ہو تو اسی طرح سے ہمارے پاس ایک بہت زبردست پرسنالیٹی موجود ہے جو خود کسی بھی تعلق کے مہتاج نہیں باغل شاہ صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہے اور میں چاہوں گا الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اسلام علیکم والیکم اسلام ابہ بھئی کیسے آپ بھر آپ کیسے ہیں ویلکم کہتے ہیں آپ کو آج ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کی جانب سے آج کے مہمان میں سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کے اس چینل کے حوالے سے اور بہت خوشی ہوئی مجھے جس طریقے سے آپ کو پتا ہے چینلز میں مزید اضافے ہوتے جا رہے ہیں اور مزید چینلز ہمارے پاس آ رہے ہیں تو دعا یہی کہ اس چینل کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی دے اور آپ بہت بہتر کام کریں بابا شاہ صاحب میں یہ جاندوں چاہنگا کے الیکٹرونک میڈیا ایک بہت مشکل کی فیلڈ ہے اور اس فیلڈ میں آپ کیسے ہیں مطلب کیا آپ کو بچپن سے شوق تھا اسکول کے کالج کے سامنے سے اطورا صاحب آپ کو پتا ہے ہر بندے کا اپنا ایک ذہنی اپٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس کی اپنی بچپن سے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں کچھ خواب ہوتے ہیں تو جب میں نے آپ کو پتا ہے میں نے جوب کی تھی اکاؤنٹس دپارٹمنٹ میں تو میں وہاں بور ہو گیا ہے وہاں کی جوگ مجھے پسند نہیں ہے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی جیسا ڈیٹا ایک ہی جیسا روٹین تو پھر میں نے سیلز کی درف آنے کی کوشش کی اچھا اس وقت آپ کو پتا ہے اس وقت ایف ایون ہنڈریٹ ریڈیو لانچ ہوا ہوا تھا تو وہاں کچھ رکوائیمنٹس تھی تھی کہ سیلز دپارٹمنٹ ایک نائنٹیز کی بات تھا نائنٹیز کی بات تھا میرا ہوا وہاں پہ تو میں سیلیکٹ ہو گیا اچھا جب سیلیکٹ ہوا تو پھر مجھے سیلز کا سسلہ شروع کیا آپ کو پتا ہے وزٹس ہوتے ہیں کلائنٹس آپ کو لینے ہوتے ہیں سبچیزیں ہوتے ہیں ایڈ ایجنسی آپ کو جانا ہوتا ہے تو وہ ایکسپیرینس میں نے کیا تو مجھے بڑا مزا ہے میں نے کہا یہ فیلد ہے جو مزہدار ہے کیونکہ ایک چیلنجنگ فیلد آپ کی لئے نیا ایکسپیرینس ہر دن ایک نینے لوگوں سے انٹریکشن آپ کا ملاک آتے ہیں پھر ایک آپ کو چیلنج ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جو آپ کو اچیف کرنا ہوتا ہے بلزس کا اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لئے آپ کے بڑے ایفرٹ ہوتے ہیں بڑی بھاگدور ہوتی ہے وہ جس تجو وہ بھاگدور وہ کانسنٹریشن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے اندر ایک جذبہ ایک جوش ہوتا ہے مارکٹنگ اور سیلس ہر کسی کا کام بھی نہیں ہے کمپٹیشن کمپٹیشن اس میں آپ کو جو ہے لوگوں سے ایک کانفیدنس بہت ضروری اس کے اندر پھر سائی کی بھی آپ کو آنی چاہیے آپ کس سے بات کر رہے ہیں اس کا لیبل دیکھتے میں آپ نے بات کرنی ہوتی ہے ایتھیکس وغیرہ سب چیزیں ساری چیزیں اکاؤنٹ کی آتی ہیں مارکٹنگ سائٹ پہ سیلس سائٹ پہ ایتھیکس مینرز ایتھیکٹس ہاو سید ہاو ٹاک یہ سب چیزیں آتی ہیں اس کے بات باڈی لیمی بڈی ایمپورٹن ہوتی ہے انفیق یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں آہستہ آہستہ سیکھتے چلے گئے میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ ریڈیو سے پھر میں چینل پہ آ گیا پھر چینل کی ایک ایک الگ سسلا ہے وہی سیزن مارکٹنگ وہی ایڈیجنسیز وہی گروپ ہے وہی سٹار کام وہی تمام کتنی بھی ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ انٹریکشن آپ کا رہتا تھا تو پھر ڈی ایڈے بی ڈے آپ کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس مزید بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا انجوائی بھی کیا ہم نے اور میں سمجھتا ہوں مارکٹنگ اور الیکٹرونک میڈیا بہت زبردست فیر ہیں بہت آپ کی مازہ اکھی ساتھ مطلب یہ کہ آپ کی جو پہنی جو تھی وہ ایف ایم ہنڈرڈ پہ تھی ایجیکٹرونک میڈیا یہ مارکٹنگ کے حوالے سے پھر آپ الیکٹرونک میڈیا میں گئے آپ کو ایک آفر بھی ہوئی ایز اینکر کی ایز ایک ہوسٹ آف گئے تو وہ میں چاہوں گا وہ واقعہ تھوڑا صاحب ہے ایکچھلی ہوا یہ کہ میں کس وقت بھی سیلز کی جوپ کے حوالے سے مجھے جگہ آفر آئی تھی تو میں وہاں گیا تو جب میں وہاں پہنچا بہت اچھی خاتون ہیں وہ تو ان سے جب میری ملاقات ہی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے لئے ایک پرپوزل ہے کہ ہمارا ایک شو ہے اس وقت دوزار تیرے کی الیکشنز چل رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس پروگرام ہے الیکشن بیس وہ کرنٹ افیر کا پروگرام ہے تو پولٹیکل پولٹیکل ایکسیکٹل تو اس کو آپ ہوسٹ کیجئے تو میں نے انہوں سے کہا میں نے کہا میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے پوسٹنگ کا ٹھیک ہے اور پھر صحافت ایک ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے صحافت جو ہے ہر کسی کا بھی اس میں کافی رسرچ ہے اس میں کافی آپ کے ایکسپوزر چاہیے ہوتا ہے صحافی کے لئے لیکن ان کے کہنے پہ میں نے یہ اپرچنیٹی ایکسٹ کی اور میں نے شروع آ دیا تو بس اللہ اللہ کا شکر کرم ہے میرے مالکہ کے پاکوردگار نے تھوڑا سا کانفیڈنس دیا ہے اچھا یہ کہ الیکٹرونک پیٹیا کی ایک بلکل ایک دیفرنٹ فیلٹ آپ نے مہارکنی کی فیلٹ اور کس طریقے سے آپ نے سوچ لیا کتنی مہنت آپ نے کیا ہوئی اس میں جی جی اگزائیکٹلی بلکل ہے اور دیکھیں ہر آدمی کو تھوڑا میں تو کہتا ہوں زندگی ایک بار ملتی ہے آدمی ایکسپرور کرے اپنے آپ کو ایکسپرور کرے کہ آپ کیا کر سکتے ہو آپ کیا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے جو بھی کچھ دیایا میں کہتا ہوں اس کو بروے کار لانا چاہیے اگر آپ میں کچھ صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ آپ اینکر ہیں تو بعد یہ کچھ سنگر ہوتے ہیں کچھ ایکٹرز ہوتے ہیں کچھ ہر کسی کے اپنی فیلڈ ہے تو میڈیا کی فیل میں رہتے ہوئے بس لگی لی ہمیں چانس ملتے گئے ان فرد آف کیمرہ بھی کام کیا ہے بیہائینڈ ڈا کیمرہ بھی کام کیا ہے سیلز کا کام بھی کیا ہے تو بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا اچھا وہ آپ کی باتوں میں آپ نے ایک بات کی بڑی دبردست کے فرنٹ آف کیمرہ بھی آپ نے کام کیا کتنے پیز میں آپ نے کام کیا دراموں میں ایسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بابا شاہ صاحب نے ایک بہت اچھے ایکٹر بھی ہے جی بس وہ کام کرتے کرتے کیونکہ سب آپ اس پر دوست تیاری ہوتے ہیں سیم فیڈل میں تو انہی کی طرف سے انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ آجائیے ایک پروگرام ہے دراما ہے اس پر آپ نے کام کرنا ہے اب ایکٹنگ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے بلکل ڈیفرنٹ اور ویسے جو ہم یوزولی کر رہے ہوتے وہ ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہر جگہ پہ سیلز میں جب جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ ایکٹنگ ہوتی ہے بلکل سے ہی ہے لیکن وہ ایکٹنگ ہوتی ہے وہ ایکٹنگ ہوتی ہے تو ایکٹنگ کا بھی ایکسپیرنس رہا ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے ایک این بی پروڈکشن کی تھی سیریل وہ میں نے کی تھی اچھا ایک پڑا نام ہے جی آجی انجیو پہ وہ آنر کیا تھا اس سے پہلے ٹیلی فرم سیریل بھی کر چکا ہوں میں اچھا تو وہ ان فرنٹ کیمرا کا بھی اس لیے کہ دوستیار ہوتے ہیں تو وہی انکلش کرتے ہیں آپ کو بابا شاہ صاحب ہمارے ساتھ آپ پر موجود ہیں جی بابا بھائی بڑا مزہ ہوا رہا ہے آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں سیمیہ کیونکہ ٹائم کا بتا نہیں چلا ہمارے ٹائم کا جو ہمارے شو کا ٹائم ہے وہ ایک لیمیٹی ٹائم ہے لیکن آپ سے باتیں ہی ماشاللہ ایسی ہو رہی ہیں کہ دن گزر جائے رات گزر جائے پتہ بھی نہیں چلے اچھا میں یہ چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ کی جو جو نیو کمرز جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں پرینٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں تو ان کو کوئی آپ برنام کوئی مسئلہ دینا چاہتے ہیں بلکل سب سے پہلے تو اپنی یود کو اپنے نئے آنے والے لوگوں کو یہ بات کہوں گا کہ الیکٹرونک میڈیا بہت زبردست فیلڈ ہے اس کا سکوپ ہے اور اس میں آپ آپ ضرور آئیے اس کو ضرور اس کو سمجھیں اس پہ سٹڈی کیجئے اس میں سکوپ ہے اس میں برائٹ کریئر ہے آپ کے لیے اگر آپ اس پہ کونسنپریٹ کریں گے لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کی ڈیڈیکیشن آپ کی کونسنپریشن بہت ضروری ہے آپ اس کو بالکل اس کو جوائن کیجئے اب تو ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں ڈیفرنٹ چینلز ہیں ہمارے پاس تو ضرور آئیے پوزیٹیف تھنکنگ کے ساتھ آئیے پوزیٹیف وی آف ورکنگ سوچ کے آئیے اس میں اور اس میں بہت برائٹ کریئر ہے آپ سب لوگوں کو میں کہوں گا میڈیا بہت بیارے چیزیں اس میں ضرور آئیے تشریف لائیے اور پھر کہوں گا کہ پوزیٹیف تھنکنگ کے ساتھ آئیے بہت بہت شکریہ ہے ناظرین اور میں چاہوں گا کہ بابر شاہ صاحب جاتے جاتے آپ نے کیمرے کی طرف ویبرز کو یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن کو لازمی لبا دیں جناب تو آپ سب لوگوں سے ریکوست ہے کہ اس چینل کو ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ بلکل اس کو شیئر کیجئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آج چینل بہت درقی کرے گا بہت آگے بڑھے گا ہماری دعائیں آج چینل کے ساتھ ہیں اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے بہت اچھی دوقات وابس کریں خلیدی بہت بہت شکریہ جس سے ہماری پہچان ہے نام اس کا پاکستان ہے جاتے جاتے بابر شاہ صاحب مسکراتے والا آپ نے کہنا ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات